بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری اپلیکشن تھی جو کہ ایکچولی کل لگی ہوئی تھی اور آج دھر ہم نے ایڈیشن ڈاکٹر سفر خاص جمع کرائی تھی کہ جو سیٹیفائیڈ ڈاکٹر منٹس ہیں جو فارم پارٹی فائی فارٹی سیکٹ پارٹی سیون وہ ہمیں پروائیڈ کیا جائیں کیونکہ پورے پاکستان میں یہ سیٹویشن چل رہی ہے جو الیکشن کمیشن نے اپنے ویب سائٹ پہ ڈاکٹر سٹالے ہیں نہیں ہو سکے اور ایکسیسیبل نہیں ہے وہ سوالے سے بھی ہماری پیٹیشن پیڈنگ ہے جو کہ منگل کو انیس تعلیم پکست ہوگی ہے اور جو فارمز کی سیٹیفائیڈ کاپیز ہیں وہ الیکشن کمیشن کو چار درخواستیں دیئے ہیں اس نے کہا کہ یہ ریٹرنگ افسر دے گا ریٹرنگ افسر کو دو درخواستیں دیئے ہیں مگر نہ تو وہ درخواست ریسیب کرنے کے لئے تیار ہے اس کو کسی ایس کے لئے بھی بھی بیجیے ہیں اور نہ ہی ہمیں وہ سیٹیفائیڈ کاپیز دینے کو تیار ہیں جو کہ خانون کے تابعوں دینے کے پابند ہیں تو یہ جو سلسلہ انہوں نے جاری کر رکھا ہے یہ الیکشن کے اوپر عدم اعتماد تو ہے ہی ہے لیکن یہ پبلک کو قوم کو مایوس کر رہے ہیں جب قوم مایوس ہو جایا کرتی ہے اور وہ پروسس میں شامل نہیں ہوتی تو اس کا نقصان ہمارے گون کو ہوگا تو اس حوالے سے جو کل الیکشن کمیشن نے اور ریٹرننگ آفیسر نے ایک گھناؤنا کھیل کھیل آئے اور وہ اس سے کو کافی عرصے سے جاری رکھے ہوئے ہیں کہ یعنی آپ سترہ ہزار ان کے پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ کے فارمز کو ریجیکٹ کر کے آپ اس کو مسلم لیگ نور کے بندے کو جدوائے جا رہے ہیں اور اس طرح کی سازش پردر بھی جو نظر آ رہی ہے یہ بہت گھناؤنا کھیل ہے اس کو بند ہونا چاہیے اس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی زیادتی ہے اس کو ہم آرام سے دائیجسٹ نہیں کریں گے اس کے خلاف شدید ہم ارتجاج بھی کریں گے اس کو ریزسٹ بھی کریں گے اور اس کے ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سیلیکشن کمیشن کو فوری طور پر مستقی ہو جانا چاہیے اور جس انداز سے یہ کٹ پکلی بنا ہوا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اب انڈیپیننٹ جس کا سٹیٹس اور سٹیٹچر نہیں رہا اس کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا اس کی جو ٹرانسٹیوشنل ڈیوٹی تھی وہ ادا کرنے کے بجائے یہ صرف اور صرف بسیمڈی گروہ کو فیور کرنے کے تھی اور پیٹی آئی کے خلاف جو عوام کے فیصلوں کو رد کرنے کے تھی ہر وہ طریقہ اور باتات استعمال کرتا ہے جبکہ ہمارے خلاف ساری کے ساری پیٹیشن اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یعنی فارم فارٹی ایٹھ فارٹی نائن بعد میں بنتا ہے اور نوٹیفیکشن الیکشن کمیشن پہلے جانی کر دیتا ہے یہ میرے ہلکے میں بھی ہوا یہ سلمان اکبر بنادر کے ہلکے میں بھی ہوا اور کئی جگہوں کے ہوا یہ کابل افسوس بات ہے کہ ایک ہر ایکشن کمیشن کرنا ہے الیکشن کمیشن نے کل سر کہا ہے کہ ان کے ترجمان کے مطابق وہ نہ ملک سے باہر جا رہے ہیں بلکہ محبے وطن ہیں محبے پاکستانی ہیں وہ نہیں جائیں گے وہ ادھر ہی ہیں آپ کے مختلف رینماوں نے کہا تھا ٹاک شو میں کہ وہ باہر چلے گئے ہیں کنیڈا کے سفیر مقرر ہو گئے ہیں کل ان کا ردمل آگیا اس پر کیونکہ ان کو اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اس ملک کی محبے وطنی تطور کی بات ہے ملک کی جڑے کو کھلی کی ہیں تاریخ اس کو بدترین اشخاص کی ٹاپ آف تی لسٹ اگر آپ کہیں گے تو ان میں رکھ گئی دیکھیں آپ نے آپ نے کہا جی ہمارے الیکشنز فری فیر اٹرانسپرنٹ نہیں ہوئے پارٹی کے جو آپ نے کرائے ہیں وہ جو کانسٹیوشنل ڈیوٹی تھی آپ کی انڈر آرٹیکل دو سو اٹھارہ وہ آپ نے کہاں پول کرتی کہا آپ نے فری فیر اٹرانسپرنٹ الیکشنز کرائیں نہیں کرائے اور کیا آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آیت نہیں ہوتی ہے کہ آپ ریزائن کریں خل بھی اور باقی بار اپنے ممبران سے بھی ریزائن کرائیں وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کٹنگ آپ سامنے آ چکی ہے اب تک تو بڑی اچھی بات کی ارزاز ہے سم نے اب تک تو ایف آئی اے کو نیپ کو الیکشن کمیشن کے اندر بھوز جانا چاہیے تھا ان سب لوگوں کو گرفتار ہو جانا چاہیے تھا تمام ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے اس کٹنگ کے ذمہ داران ہیں ان کو ابھی تک جیل میں ہو جانا چاہیے تھا جس ملک میں خانون کی حکمرانی ہوتی ہے اگر خانون کی حکمرانی ہوتی تو یہ سب لوگ جیلوں میں پڑے ہوتے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پکے کے ڈاکوں جن کے یہ سہولتکار ہیں وہ بھی اور یہ بھی اب دھمالے ڈال رہے ہیں غیرت ان کے ختم ہو چکی ہے ان کو شرم آیا نہیں ہے کہ پورے اپنے گلی مالے میں جہاں تم جاتے ہو وہاں تمہیں چور ڈاکوں کے نام سے پکارا جاتا ہے اور تم سہولتکاری قرار ہے ہوئی الیکشن کبیشن سے اور اٹھنے گا فیصد سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس پہ تاریخ طرح کوئی جس الفاظ میں یاد رکھی بھی بہتو ہے لیکن یہ جرائم چھپنے والے نہیں ہیں قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پر رہا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی براہ راست جل سے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت